لیجے سنیے منشی پریم چند کے لکھے اپنیاز کرم بھومی کے پانچویں بھاگ کو میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں امر کانت نے اپنے جیون میں ماتا کے اسنے کا سکھ نہ جانا تھا جب اس کی ماتا کا افسان ہوا تب وہ بہت چھوٹا تھا اس دور عتید کی کچھ دھندلی سی اور اس لیے اتینت منوہر اور سخد اسمرتیاں شیش تھی اس کا ویدنامہ بال ردن سن کر جیسے اس کی ماتا نے رینو کا دیوی کے روپ میں سرگ سے آ کر اسے گود میں اٹھا لیا بالک اپنا رونا دھونا بھول گیا اور اس ممتہ بھری گود میں دیویے سکھ لوٹنے لگا امر کانت نہیں نہیں کرتا رہتا اور ماتا اسے پکڑ کر اس کے آگے میوے اور مٹھائیاں رکھ دیتی اس سے انکار نہ کرتے بنتا وہ دیکھتا ماتا اس کے لیے کبھی کچھ پکا رہی ہے کبھی کچھ اور اسے کھلا کر کتنی پرسند ہوتی ہے تو اس کے ہردائے میں شردھا کی ایک لہرسی اٹھنے لگتی وہ کالیج سے لوٹ کر سیدھے رینوکہ کے پاس جاتا وہاں اس کے لیے جلپان رکھے رینوکہ اس کی باٹ جہتی رہتی پراتہ کناشتہ بھی وہ وہیں کرتا اس ماتر اسنے سے اسے ترپتی ہی نہ ہوتی تھی چھٹیوں کے دن وہ پرائہ دن بھر رینوکہ ہی کے یہاں رہتا اس کے ساتھ کبھی کبھی نینہ بھی چلی جاتی وہ خاص کر پشو پکشیوں کی کریڑا دیکھنے جاتی تھی امرکانت کے کوش میں وہ اسنے آیا تو اس کی وہ کرپڑتا جاتی رہی سکھدہ اس کے سمی پانے لگی اس کی ولاستہ سے اب اسے اتنا بھے نہ رہا رینوکہ کے ساتھ اسے لے کر وہ سیر تماشے کے لیے بھی جانے لگا رینوکہ دس وے پانچ وے اسے دس پانچ روپے ضرور دے دیتی اس کے سپریم آگرہ کے سامنے امرکانت کی ایک نہ چلتی اس کے لیے نئے نئے سوٹ بنی نئے نئے جوتے آئے موٹر سائیکل آئے سجاوٹ کے سامان آئے پانچ ہی چھے مہینے میں وہ ولاستہ کا دروہی وہ سرل جیون کا اپاسک اچھا خاصا رئیس زادہ بن بیٹھا رئیس زادوں کے بھاؤں اور وچاروں سے بھرا ہوا اتنا ہی نردوند اور سوار تھی اس کی جیب میں دس بیس روپے ہمیشہ پڑے رہتے خود کھاتا مطروں کو کھلاتا اور ایک کی جگہ دو خرچ کرتا وہ ادھیان شیلتا جاتی رہی تاش اور چوسر میں زیادہ آنند آتا ہاں جلسوں میں اسے اب اور ادھک اتصا ہو گیا وہاں اسے کیرتی لاب کا افسر ملتا تھا بولنے کی شکتی اس میں پہلے بھی بری نہ تھی اب بھیاز سے اور بھی پرمارجت ہو گئی دینک سماچار اور سامہ ایک سائحت سے بھی اسے رچی تھی وشیش کر اس لیے کہ رینوں کا روز روز کی خبر اس سے پڑھوا کر سنتی تھی دینک سماچار پتروں کے پڑھنے سے امرکانت کے راجنے تک گیان کا وکاس ہونے لگا دیشواسیوں کے ساتھ شاسک منڈل کی کوئی انیتی دیکھ کر اس کا کھون کھول اٹھتا تھا جو سنستائیں راشتری اتھان کیلئے ادیوک کر رہی تھی ان سے اسے سہان بھوتی ہو گئی وہ اپنے نگر کی کانگریس کمیٹی کا میمبر بن گیا اور اس کے کارکرم میں بھاگ لینے لگا ایک دن کالیج کے کچھ چھاتر دے ہاتھوں کی آرثک دشا کی جانچ پڑھتال کرنے نکلے سلیم اور امر بھی چلے ادھیا پک ڈاکٹر شانتی کمار ان کی نیتہ بنائے گئی کئی گاؤں کی پڑھتال کرنے کے بعد منڈلی سندھیا سمائے لوٹنے لگی تو امر نے کہا میں نے کبھی انمان نہ کیا تھا کہ ہمارے کرشکوں کی دشا اتنی نراشہ جنک ہے سلیم بولا تالاب کے کنارے وہ جو چار پانچ گھر ملاہوں کے تھے ان میں تو لوہے کے دو ایک برطنوں کے سوا کچھ تھا ہی نہیں میں سمجھتا تھا دیہاتیوں کے پاس اناج کی بخاریں بھری ہوں گی لیکن یہاں تو کسی گھر میں اناج کی مٹکے تک نہ تھے شانتی کمار بھولے سبھی کسان اتنے غریب نہیں ہوتے بڑے کسان کے گھر میں بخار بھی ہوتی ہے لیکن ایسے کسان گاؤں میں دو چار سے زیادہ نہیں ہوتے امر کانت نے ورود کیا مجھے تو ان گاؤں میں ایک بھی ایسا کسان نہ ملا اور مہاجن اور عملے انہی غریبوں کو چوستے میں کہتا ہوں اور لوگوں کو ان بیچاروں پر دیہ بھی نہیں آتی شانتی کمار نے مسکرا کر کہا دیہ اور دھرم کی بہت دنوں پر اکشہ ہوئی اور یہ دونوں ہلکے پڑے اب تو نیا پر اکشہ کا یگ ہے شانتی کمار کے عوض تھا کوئی پینتیس ورش کی تھی گورے چٹے روپ وان آدمی تھے ویش بھوشہ انگریزی تھی اور پہلی نظر میں انگریز ہی معلوم ہوتے تھے کیونکہ ان کی آنکھیں نیلی تھی اور بال بھی بھورے تھے آکس فورٹ سے ڈاکٹر کی اپادی پرابت کر لائے تھے ویوہہ کے کٹر ویرو دھی ستنترتہ پریم کے کٹر بھکت بہت ہی پرسنمک سہردہ سیوہ شیل ویقتی تھے مزاک کا کوئی افسر پا کر نہ چوکتے تھے چاتروں سے مطربہ رکھتے تھے راج نیتے کاندولنوں میں خوب بھاگ لیتے پر گپت روپ سے ہاں میدان میں نہ آتے ساماج ایک شیطر میں خوب گراجتے تھے امر کاند نے کرون سور میں کہا مجھے تو اس آدمی کی صورت نہیں بھولتی جو چھ مہینے سے بیمار پڑا تھا اور ایک پیسے کی دعویٰ نہ لی تھی اس دشا میں زمیدار نے لگان کی ڈگری کرا لی اور جو کچھ گھر میں تھا نیلام کرا لی بیل تک بکوالی ایسے انیائی سنسار کی نینتہ کوئی چیتن شکتی ہے مجھے تو اس میں سندے ہو رہا ہے تم نے دیکھا نہیں سلیم غریب کے بدن پر چتھڑے تک نہ تھے اس کی وردھا ماتہ کتنا پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی سلیم کی آنکھوں میں آنسو تھے بولا تم نے روپے دیئے تو بڑیا کیسی تمہارے پیاروں پر گر پڑی میں تو الگ مو پھیر کر رو رہا تھا منڈلی یوں ہی بات چیت کرتی چلی جا رہی تھی اب پک کی سڑک مل گئی تھی دونوں طرف اونچے اونچے ورکشوں نے مارک کو اندھیرہ کر دیا تھا سڑک کے داہنے بائیں اوک ارہر آدھی کے کھیت کھڑے تھے تھوڑی تھوڑی دور پر دو ایک مجوریا راہگیر مل جاتے تھے سیسا ایک ورکش کے نیچے دس بارہ استری پرش سشنکت بھاؤ سے دپ کے ہوئے دکھائی تھی سب کے سب سامنے والے ارہر کی کھیت کی اور تاک رہے تھے اور آپس میں کنفوسیاں کر رہے تھے ارہر کے کھیت کی میڑ پر دو گورے سینک ہاتھ میں بینت لیے اکڑے کھڑے تھے چھاتر منڈلی کو کتوحل ہوا سلیم نے پوچھا کیا ماجرہ ہے تم لوگ کیوں جمع ہو اچانک ارہر کے کھیت کی اور سے کسی عورت کا چیتکار سنائی پڑا چھاتر ورگ اپنے ڈنڈے سنبھال کر کھیت کی طرف لپکا پرشتتی ان کی سمجھ میں آگئی بھاگ جاؤ نہیں ہم ٹھوکر مارے گا اتنا اس کے موہ سے نکلنا تھا کہ ڈاکٹر شانتی کمار نے لپک کر اس کے موہ پر گھونسا مارا سینک کے موہ پر گھونسا پڑا تو تل ملا اٹھا پر تھا گھونسے بازی میں مجھا ہوا گھونسے کا جواب جو دیا تو ڈاکٹر صاحب گر پڑے اسی وقت سلیم نے اپنی ہاکی سٹک اس گورے کے سر پر جمعی وہ چوندھیا گیا زمین پر گر پڑا اور جیسے مورچت ہو گیا دوسرے سینک کو امر اور ایک دوسرے چھاتر نے پیٹنا شروع کر دیا پر وہ ان دونوں یوکوں پر بھاری تھا سلیم ادھر سے فرصت پا کر اس پر لپکا ایک کے مقابلے میں تین ہو گئے سلیم کی اس ٹک نے اس سینک کو بھی زمین پر سلا دیا اتنے میں ارہر کی پودھوں کو چیرتا ہوا تیسرا گورہ آ پہنچا ڈاکٹر شانتی کمار سنبھل کر اس پر لپکے ہی تھے کہ اس نے ریولور نکال کر داکھ دیا ڈاکٹر صاحب زمین پر گر پڑے اب معاملہ نازک تھا تین و چھاتر ڈاکٹر صاحب کو سنبھالنے لگے یہ بھائے لگا کہ وہ دوسری گولی نہ چلا دے سب کے پران نہوں میں سمائے ہوئے تھے مجور لوگ ابھی تک تماشا دیکھ رہے تھے مگر ڈاکٹر صاحب کو گرتے دیکھ ان کے خون میں جوش آ گیا بھائے کی بھاتی ساہس بھی سنکرامک ہوتا ہے سب کے سب اپنی لکڑیاں سبھال کر گورے پر دوڑے گورے نے ریولور داگی پر نشانہ کھالی گیا اس کے پہلے کہ وہ تیسری گولی چلائے اس پر ڈنڈوں کی ورشہ ہونے لگی اور ایک شن میں وہ بھی آہت ہو کر گر پڑا خیریت یہ ہوئی کہ زخم ڈاکٹر صاحب کی جانگ میں تھا سبھی چھاتر تتکال دھرم جانتے تھے گھاؤ کا خون بند کیا اور پٹی باند دی اسی وقت ایک ایوٹی کھیت سے نکلی اور موچھ پائے لنگڑا تھی کپڑے سنبھالتی ایک طرف چل پڑی ابلہ لجہ وش کسی سے کچھ کہے بینا سب کی نظروں سے دور نکل جانا چاہتی تھی اس کی جس امور لبستو کا اپہرن کیا گیا تھا اسے کون دل آ سکتا تھا دشتوں کو مار ڈالو اس سے تمہاری نیائے بدھی کو سنتوش ہوگا اس کی تو جو چیز جانی تھی وہ گئی وہ اپنا دکھ کیوں روئے کیوں فریاد کرے سنسار کی سہان بھوتی اس کے کس کام کی ہے سلیم ایک شن تک یوتی کی اور تاکتا رہا پھر اس ٹک سنبھال کر ان تینوں کو پیٹنے لگا ایسا جان پڑتا تھا کہ انمت ہو گیا ہے ڈاکٹر صاحب نے پکارا کیا کرتے ہو سلیم اس سے کیا فائدہ یہ انسانیت کے خلاف ہے کہ گرے ہوا پر ہاتھ اٹھایا جائے سلیم نے دم لے کر کہا میں ایک شیطان کو بھی زندہ نہ چھوڑوں گا مجھے پھانسی ہو جائے کوئی غم نہیں ایسا سبق دینا چاہیے کہ پھر کسی بدماش کو اس کی ضررت نہ ہو پھر مزدوروں کی طرف دیکھ کر بولا تم اتنے آدمی کھڑے تاکتے رہے اور تم سے کچھ نہ ہو سکا تم میں اتنی غیرت بھی نہیں اپنی بہو بیٹیوں کی آبرو کی حفاظت بھی نہیں کر سکتے سمجھتے ہو گئے ہماری بہو بیٹی تھوڑے ہی ہے اس دیش میں جتنی بیٹیاں ہیں سب تمہاری بیٹیاں ہیں جتنی بہویں ہیں سب تمہاری بہویں ہیں جتنی ماتائیں ہیں سب تمہاری ماتائیں ہیں تمہاری آنکھوں کے سامنے یہ انردھ ہوا اور تم کائروں کی طرح کھڑے تاکتے رہے کیوں سب کے سب جا کر مر نہیں گئے سیسا اسے خیال آ گیا کہ میں آویش میں آ کر ان غریبوں کو پھٹکار بتانے میں انادھکار چیشٹہ کر رہا ہوں وہ چپ ہو گیا اور کچھ لجت بھی ہوا سمیب کے ایک گاؤں سے بیل گاڑی منگائی گئی شانتی کمار کو لوگوں نے اٹھا کر اس پر لٹا دیا اور گاڑی چلنے کو ہوئی کہ ڈاکٹر صاحب نے چونک کر پوچھا اور ان تینوں آدمیوں کو کیا یہیں چھوڑ جاؤ گے سلیم نے مستق سکوڑ کر کہا ہم ان کو لات کر لے جانے کے ذمہ دار نہیں میرا تو جی چاہتا ہے انہیں کھوڑ کر دفن کر دوں آخر ڈاکٹر کے بہت سمجھانے کے بعد سلیم راضی ہوا تینوں گورے بھی گاڑی پر لا دی گئے اور گاڑی چلی سب کے سب مجور اپرادیوں کی بھانتی سر جھکائے کچھ دور تک گاڑی کے پیچھے پیچھے چلی ڈاکٹر نے ان کو بہت دھنواد دے کر ودا کیا نو بچتے بچتے سمیب کا ریلوے سٹیشن ملا ان لوگوں نے گوروں کو تو وہیں پولیس کے چارج میں چھوڑ دیا اور آپ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ گاڑی پر بیٹھ کر گھر چلی سلیم اور ڈاکٹر صاحب تو ذرا دیر میں ہسنے بورنے لگے اس سنگرام کی چرچہ کرتے ان کی زبان نہ تھکتی تھی اسٹیشن ماسٹر سے کہا گاڑی میں مسافروں سے کہا راستے میں جو ملتا اس سے کہا سلیم تو اپنے ساہس اور شورے کی خوب ڈینگیں مارتا تھا مانو کوئی گلا جیت آیا ہے اور جنتا کو چاہیے کہ اسے مکٹ پہنائے اس کی گاڑی کھینچے اس کا جلوس نکالے کنٹو امر کانت چپ چاپ ڈاکٹر صاحب کے پاس بیٹھا ہوا تھا آج کے انبھاؤں نے اس کے ہردائے پر ایسی چوٹ لگائی تھی جو کبھی نہ بھرے گی وہ من ہی من اس گھٹنا کی ویاک کیا کر رہا تھا ان ٹکے کی سینکوں کی اتنی ہمت کیوں ہوئی یہ گوری سپاہی انگلینڈ کی نمنتم شہنی کی منشو ہوتے ہیں ان کا اتنا ساحس کیسے ہوا اسی لیے کہ بھارت پر آدھین ہے یہ لوگ جانتے ہیں کہ یہاں کے لوگوں پر ان کا آتنک چھایا ہوا ہے وہ جو انرد چاہے کریں کوئی چون نہیں کر سکتا یہ آتنک دور کرنا ہوگا اس پر آدھین تاکہ زنجیر کو توڑنا ہوگا اس زنجیر کو توڑنے کے لیے وہ ترہ ترہ کی منصوبے باندھنے لگا جس میں یعون کو انماد تھا لڑکپن کی اگرتا تھی اور تھی کچھی بuddھی کی بہک ابھی آپ سن رہے تھے مونشی پریم چند کے لیے کے اپنیاس کرم بھومی کے پانچویں بھاگ کو میری یعنی سمیر گو سوامی کے آواز میں